دوستو آج ہم اوڈ اون میلن کری پڑھیں گے جان کیٹس کی ایک بہت ہی مشہور پویم ہے تو پویٹ یہ کہتا ہے کہ اپنی محبوبہ کو یا جو پڑھنے والا ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے پویٹ کہ نہیں نہیں تم لیت دریا کے پاس نہ جانا اب لیت ایک ایسا افسانوی دریا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دریا کے پاس جو جاتا ہے اس کی یاداشت چلی جاتی ہے وہ اپنا حافظہ کو بیٹھتا ہے تو پویٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم لیت دریا کے پاس نہ جانا نہ ہی تم ولفز بین یہ ایک زہریلا پودا ہوتا ہے تو پویٹ یہ کہتا ہے کہ نہ ہی تم اس پودے کو توڑنا جس کی جڑیں پڑی مضبوط ہوتی ہیں کہ تم اس سے زہریلی شراب بنانے کے لیے تم اس پودے کو بھی مت توڑنا اب نائٹ شیڈ کیا ہے یہ بھی ایک زہریلی جھاڑی ہے تو اب دیکھیں پویٹ کا جو انداز ہے وہ آپ چک کریں کہ کس طریقے سے پویٹ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مدہ کو بیان کر رہے ہیں تو پویٹ یہ اگلی دو لائنز میں کہتا ہے کہ نہ ہی جو تیری پیشانی ہے اس پہ تو بوسا لینے دینا اس نائٹ شیڈ نام کی زہریلی جھاڑی کو یعنی پویٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہارے لیے کیا ہو نقصان دے ہو اچھا روبی گریپ آف پروسپرائن اچھا اور یہ کہا کہ نائٹ شیڈ جو ہے یہ ایک ایسی زہریلی جھاڑی ہے جس سے شراب بنتی ہے جس کو وائن آف پروسپر پائن کہا جاتا ہے اب پروسپر پائن کیا تھی پروسپر پائن جو ہے اس کو زراد کی دیوی بھی کہا جاتا ہے یہ یونانی فلسپے میں اور یونان کی جو میتھالوجی ہے اس میں جو زیوس بادشاہ ہے اس کی بیٹی تھی اور ہیڈیز جو جہنم کا دیوتا ہے جو انڈر ورڈ کا دیوتا ہے اس کی یہ بیوی تھی تو یعنی کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا موت کا پیالہ تو اس کو روبی گریپ آف پروسپر پائن جو ہے اس کو موت کا پیالہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے موت کا پیالہ جو ہے اس کو بھی اپنے موں سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے make not your rosary of you berries کہ تو اپنے گلے میں اب یہ you berries یہ بھی کیا ہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے تو پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے you berries کا جو ہار ہے وہ بھی اپنے گلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے nor let the beetle nor the death moth be your mournful psyche یعنی پویٹ جو ہے یہ کیا اس میں ساری جو گفتگو چل رہی ہے وہ اس چیز کی چل رہی ہے کہ تجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ destruction کی طرف لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی پویٹ جو ہے وہ سننے والے کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کو destruction کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے nor let the beetle اب beetle بھی ایک زہریلی مکھی ہوتی ہے جس کے ڈنگ سے انسان مر جاتا ہے not let the beetle nor the death moth اب death moth کیا ہے یہ بھی ایک کیڑا ہوتا ہے جو زہریلہ ہوتا ہے nor the death moth be your mournful psyche کہ تجھے تیری جو سوچ ہے تیری سوچ میں کسی طرح کی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ایک زہریلی مکھی کی طرح تجھے کیا کر دے ختم کر دے nor the downy all a partner in your sorrows mysteries نہ ہی ایک اداس کر دینے والا alloo جو ہے اس کو تم اپنے غم کی جو بھول بھلائیاں ہیں تمہارے غم کی جو mysteries ہیں اس میں تم ایک اداس کر دینے والے alloo کو ساتھی نہ بناو کیونکہ رات کو alloo جاگ رہا ہوتا ہے تو پویٹ جو ہے یہ رات کو جاگنے اور پریشانی جو ہے اس کو alloo کی صحبت سے تشبیح دے رہا ہے تو پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ alloo کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے for shade to shade will come too drowsily کیونکہ یہ جو اداسی ہے یہ کیا ہوگی یہ پردوں میں آئے گی تہدہ تہدہ جو ہے یہ آئے گی too drowsily and drown the wakeful anguish of the soul اور تمہاری روح کے اندر جو تکلیف ہے اور تمہاری روح کے اندر جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو عذیت ہے اس عذیت کو یہ کیا کر دے گی اس کو مزید بھڑکاوا دے دے گی اور تیرے لیے نقصاندے بن جائے گی but when the melancholy fit shall fall لیکن جب تمہارے اوپر اداسی کا کوئی دورہ پڑے sudden from heaven like a weeping cloud ایک ایسے بارش بھرے بادل کی طرح جو آچانک آسمان سے اترتا ہے that fosters the droop headed flowers all اور پھر وہ کیا کرتا ہے نوکدار سروں والے تمام جو پھول ہوتے ہیں ان کو وہ کیا کر دیتا ہے ان کو ہرا بھرا کر دیتا ہے and hides the green hill in an april a april shroud shroud کا مطلب دھندلی نمی اور جو سبز پہاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر اپریل کے مہینے میں جو دھند ہوتی ہے ویسی ہی دھند جو ہے وہ چھا جاتی ہے بارش کے بعد then تو ایسی صورت میں کیا کرو then glut thy sorrow on a morning rose تو پھر اس وقت جو تمہاری جو اداسی ہے اس کا پیٹ تم کیسے بھرو یعنی اپنی اداسی کا مداوہ کیسے کرو on a morning rose صبح کو جا کے پھول دیکھو کیونکہ جب بارش ہوئی ہوگی تو صبح پھول بڑے پیارے لگ رہے ہوں گے تو پویٹ ایکچلی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اداسی میں مزید اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اداسی میں کیا کرو اگر تمہیں اداسی ہو اور بارش ہو رہی ہو ایک ایسی بارش کی طرح اداسی تمہارے اوپر چھائے جس کے بعد ہر چیز نمی ہو جاتی ہے تو کیا کرو اس اداسی کو انجائے کرو آگے پھر اسی اداسی کی مزید ایک ایسا 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 دیتا ہے کہ یا جس طرح سے رینبو اس کے بعد چھا جاتی ہے بارش کے بعد تو اگر تیرے اوپر اداسی کا ایک دورہ پڑے تو اس اداسی کے دورے کے بعد کیا ہو جانا چاہیے تیری طبیعت جو ہے وہ سنبھل جانی چاہیے اور ان دا ویلتھ آف گلوپڈ پیونیز اب یہ ایک عود کا پھول ہوتا ہے بڑا پیارا سا پھول کہ جس طرح سے اس کے بعد جو عود کا پھول ہے اس کے اوپر جس طرح سے دھیر سالے پھول لگ جاتے ہیں عود کے پودے پہ اس طرح سے اداسی کے بعد بھی تیری طبیعت سنبھل جانی چاہیے اور اگر تمہاری محبوبہ جو ہے وہ تمہارے اوپر سخت گصہ کرے تو اس کا ہاتھ تھام لو اور اس کو خوب گصہ کرنے دو اور بس اس کی بے مثال آنکھوں میں دیکھتے رہو کیونکہ تمہاری محبوبہ جو ہے وہ کیا ہے اب یہاں سے شی جو ہے اس سے مراد محبوبہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد اداسے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دونوں اس کے جو ہے وہ لیئرز آف میننگز ہو سکتے ہیں کہ تیری جو محبوبہ ہے وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور جو خوشی ہے وہ تو ہر وقت ایک ایسے انسان کی طرح ہوتی ہے جو صرف الویدہ کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو جس کے ہاتھ اس کے ہونٹوں پر ہوتے ہیں کیونکہ یورپ میں جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کے اوپر کس کر کے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اوکے گوڈ بائی اچھا اور اس کے قریب ہی جو ہے وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے وہ اس کے بلکل بہت قریب ہوتی ہے وہ ایک تکلیف کی حالت میں ہوتی ہے ترننگ ٹو پوائزن وائل دہ بی ماؤت سپس تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی جو خوشی ہوتی ہے وہ جب الویدہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ خوشی اپنے آپ کو کیا کر رہی ہوتی ہے ایک زہر میں آپ کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے آئے بلکل ان دہ ویری ٹیمپل آف ڈیلائٹ کہ خوشی کا جو مندر ہے خوشی کا جو دربار ہے ویلٹ میلنکلی ہیز ہر سوورن شائن کہ جو خوشی کا جو یہ جو آپ کا کہہ رہے تھے کہ خوشی کا جو مندر ہے خوشی کا جو دربار ہے اس کے اندر ہی جو اداسی ہے وہ نکاب اوڑے بیٹھی ہوتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ جو غم اور خوشی ہے وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں غم کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے اور خوشی کے اندر ایک غم ہوتا ہے دو سین آف نن کہ یہ جو اداسی ہے نا جو خوشی کے اندر چھپی بھی ہوتی ہے یہ ہر کسی کو نظر نہیں آتی یہ صرف اس انسان کو ہی نظر آتی ہے جو اپنی خوشی جو ہے اس کو رخصت کر کے اور جو اداسی ہے اس کا جو زہر ہے وہ اپنے موہ کو لگاتا ہے تو پھر اس انسان کی جو روح ہے وہ اس جو اداسی ہے اس کی جو شان و شوقت ہے یا اس اداسی کی جو اصل اصل روح ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے اس کو وہ سمجھ سکتا ہے and be among her cloudy trophies hung تو اب یہاں پہ مصنف جو ہے جیسے پرانے زمانے میں دیویاں ہوتی تھیں اور وہ لوگ ان کے درباروں پر آگ کے سر کی قربانیاں دیتے تھے اور ان کے سروں کو trophies کتنا سجاتی تھیں تو پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پھر اس اداسی کے مندر پر قربان ہوتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے وہ and be among her cloudy trophies hung تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے دھندلی trophies جو ہیں وہ جس طریقے سے hung ہوئی ہوتی ہیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اکثر آپ نے پرانی موویز میں بھی دیکھا ہوگا تو پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر جو انسان اداسی کو سمجھ جاتا ہے وہ اداسی کے در کا کیا بن جاتا ہے ایک داس بن کے رہ جاتا ہے تو یہ بڑی پیاری پویم تھی جس میں پویٹ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اداسی ہے نا اس کو بھولنا نہیں چاہیے اور اداسی میں انسان کو اپنے آپ کو زیادہ تباہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو غم اور خوشی ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں john keats he was a revered english poet whose short life spanned just 25 years john keats was born October 31 31st 1795 in london en he was the oldest of thomas and francis keats four children the poetry of keats is characterized by the sensual imagery most notably in the series of odes this is typical of romantic poets as they aim to accentuate extreme emotions through the emphasis of natural imagery. Today his poems and letters are most of the some of the most popular and most analyzed in English literature. John Keats dies of tuberculosis at the age of 25 in Rome on 23rd February 1821. He was buried in the protestant cemetery. تو یہ ہم نے پویٹ کا تھوڑا سا تعرف پڑ لیا بڑا پیارا پویٹ ہے John Keats اور بڑی پیاری اس کی نظم تھی جو آج ہم نے پڑی ہے.